کسی کے ماضی پر اس کی تظلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے اپنے خیالات کو سنبھالو آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں دوسروں کے معاملات میں متاخلط نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کے لالش میں آ کر ان کے راز ظاہر کریں حق اور سچ کو خود تکلیف اٹھا کر تلاش کرنا پڑتا ہے جوٹ اور افواں ہیں تو آسانی سے گھر بیٹھے ہی آپ تک پہنچ جاتی ہیں کبھی بھی کسی کو مایوس نہ کریں جو مسلسل کام کر رہا ہو چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ خود ہی آپ کیوں نہ ہو بعض وقت لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کر دھوکھا کھا لیتے ہیں انسان ان چیزوں سے بچتا ہے جو اس کے آنکھ کو نقصاندہ ہیں لیکن ان چیزوں سے دور نہیں رہتا جو اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں اگر تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو جواب نہ دو اگر تم خوش ہو تو کبھی کسی سے وعدہ نہ کرو اور جب تم اداس ہو تو کبھی کوئی فیصلہ نہ کرو بات چیت کے دوران نرمی اختیار کرو اور کام کے دوران ان سب کو پیچھے چھوڑ دو ایسی خوشی جو کسی کو درد دے کر حاصل کی جائے بے مہنی ہے جس نے اپنے خاندہ نے زندگی کو رصفہ کیا اس انسان کے لیے زندگی میں کوئی جگہ نہیں اور ایسے شخص کا کوئی دوست نہیں نہ جیتے وقت نہ مرتے وقت ایمانداری بے ایمانی کے مقابلے میں کم منافع بخش ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو آنے والی نسلوں تک ملتا ہے اگر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے تو آپ اچھا کام نہیں کر سکتے جس آدمی سے غلطی نہ ہو وہ موجود نہیں اور غصہ کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا اگر آپ سے کوئی پوچھے تعلیم کا کیا فائدہ تو آپ جوادیں تعلیم اچھے آدمی بناتی ہے اور اچھے آدمی اچھے کام کرتے ہیں وہ کبھی نہ خوش نہیں رہتا جو چھوڑی چھوڑی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا سیکھ لیتا ہے جب لوگ آپ کے بارے میں برا کہتے ہیں تو اس طرح جیو کہ کوئی بھی ان پر یقین نہ کرے براہی سے باغنا بھی نیکی میں شامل ہے زوال سے بچنے اور اروج کو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور صبر کے ضرورت ہوتی ہیں وہ شخص آپ کا نہایت خطرناک اور خفیہ دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کی پیڑ پیچھے آپ کی برائی انسانی دماغ مسئبت میں اچھے کی امید لگاتا ہے اور خوشی میں مسائب کو سوچ کر پریشان ہوتا ہے جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو شخص برداشت کرنے کے لیے